خروٹ آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹفیکشن کے لیے بیل کی بٹن کو کلکھ دیجئے خروٹ آباد میں تجاوزات کے خلاف ہونے والے آپریشن میں بیس ایکر زمین اور ایریگیشن کا ٹیم باقزار کرا لیا گیا جبکہ کئی مکانوں کو مصمار کر کے چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے کوئیٹا کی انتظامیہ کے جانب سے خروٹ آباد کی علاقے میں گرانٹ آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں اہم شخصیت کے جانب سے قبضہ کی گئی بیس ایکر زمین اور ایریگیشن کا ٹیم باقزار کرا لیا کئی مکانوں کو مصمار اور زیر تعمیر امارتوں کے مالکان کو نوٹسز چاری کر دیا گئے ہیں جبکہ آپریشن کے دوران چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایسسٹن کمیشنر کوئیٹا سانیہ صافی نے روزنامہ ایکسپریس کو بتایا ہے کہ شہر اور گلدورمہ میں سرکاری ارازی باقزار کرانے کے لیے خروٹ آباد کے علاقے میں گرینٹ آپریشن کیا گیا جس میں ایف سی پولیس اور لیویز نے حصہ لیا اہم شخصیت کے قبضے سے بیس ایکر ارازی اور محکمہ ایریگیشن کا ٹیم باقزار کرا لیا گیا جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے انہوں نے بتایا کہ کاروائی کے دوران کئی مکانات میں اسمار کر دی گئے جبکہ اس کاروائی سے قبل مکینوں کو سات روز قبل نوٹسز جاری کیے گئے تھے جبکہ اسی طرح زیر تعمیر امارتوں کے مالکان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں سانیہ صافی کا کہنا تھا کہ سرکاری ارازی پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ایسے لوگ جو سرکاری زمینوں پر آباد ہیں از خود ہی ان زمینوں کو چھوڑ دیں بسورت دیگر ان کے خلاف پر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی